بلوک کا اور میں نے سیٹ اپ بنایا کچھ اگر سے آپ کو دکھارا دکھاتا ہوں گاڑی کے اندر یہ رہا یہ میں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے اس پہ جو ہے میں یہاں پر اب اپنا گوپرو سیٹ کرنے والوں اور یہ ایسے یہ تھا ہے ایڈ وینڈ مگر میں نے اس کو ایسے اور یہ میں نے مائک لگا دیا اندر اور میں اس کو اب ٹرائے کرنے والوں پھر دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیسے چلتا ہے اور وہ پر یہ اپنی بائک وہاں چلتے ہیں اور چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آواز ویڈیو پوائیٹی اور کی چلے شروع کرتے ہیں آجائے اور تھوڑا جنگل میں گماتا ہوں آپ کو آجو میرے ساتھ ساتھ آجاؤں یہ جگہ میری فیوریٹ ہے یہاں سے سب نظر آتا ہے زیادہ آگے نہیں جاتے بائک بھاری ہے واپس لانا مشکل ہو جائے گی یہ دیکھئے تھوڑا سا میں نے سیٹنگ کری ہے کیونکہ پیچھے والے ویو میں آپ کو تھوڑا سا اوپر نظر کم آ رہا تھا بائک زیادہ نظر آ رہی تھی اب میں کوشش کرتا ہوں کہ بائک کم نظر آئے اور سامنے کا ویو زیادہ نظر آئے اب یہاں سے نکلتے ہیں اور میری ہوا کی آوازیں جو ہے مائک میں بہت زیادہ آ رہی تھی میں سانس جو لے رہا تھا اب میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی ساس ہالکیلو جب تک میں اس پر نویس کینسلر نہیں لگاتا اوپر سے کہاں سے نکلیں یہاں سے نہیں نکلتے آگے سے نکلتے ہیں پروفیکٹ چلو اب واپس چلتے ہیں جنگل سے اور جا کر تھوڑا سا آپ کو شہر میں لے کے جاؤں گا دکھاتا ہوں کیونکہ پہلا ولوگ ہے اس وجہ سے اور یہ ٹیسٹنگ کے لئے خاص نکلا ہوں میں بتانا رسپانس کیسا ہے اور اس کا کیسا ہوں مجھے حالانکہ سادھا لوگ دیکھیں گے نہیں ہے بھی مگر جتنے بھی دیکھیں گے وہ مجھے ضرور بتائیں کہ مجھے کیا کیا امپروومنٹ کرنا چاہیے آگے چلے آگے روڈ پہ آج دھوپ آئی بھی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے یہ خالی ہے زمین ساری اس میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی جب گرمی آئے گی اس میں بہت خوبصورت فول اکتے ہیں وہ سامنے چھوٹا سا گھر دیکھ رہے ہیں وہ ایکچول میں گھر نہیں ہے وہ اصل میں انکہ جب یہ آتے ہیں یہاں پر اپنی دائیں دیکھ لیں بائیں دیکھ لیں جب اپنے آتے ہیں یہاں پر اپنی زمینیں دیکھنے اور تھوڑے سے انہوں نے یہاں پر جانور وغیرہ باندھ رکھے ہوتے ہیں اکثر یہ زمینیں یہ اسی جگہ پر گھوڑے باندھتے ہیں اور ادھر آپ کھیت بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے ایک آدمی کی ہوں گے تو وہ یہاں پر آکے اپنا سامان رکھتا ہوگا تو چھوٹا سا ایک سٹور آؤس ہے یہ جنگل دیکھ رہے ہیں یہ گرمی میں اتنا سوک جائے کہ اصل آئے گا جیس سے وہ ڈسکوری میں جہاں پر وہ چیتا داک لگا کے ہیرن پر حملے کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہاں پر آپ کو جانور دیکھ جائیں گے مگر یہاں پر دیکھے گا ہیرن لومڑی خرگوش یہ چیزیں دیکھیں گی وہ شاید ہیرن ہے نہیں وہ ایسے کچھ سامان پڑا ہوا ہے کلر اس کا ایسا لگا مجھے سے ہیرن ہے ادھر ایک گاڑی پڑی ہوئی اُلٹی یہ سٹن کون کرنا ہے تھا یہ دیکھوں کس حال میں ہے آتے ہیں یہاں پر جہاں میں گیا تب بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ میری فیوریٹ سپورٹ ہیں وہاں پر اکثر جب میں آتا ہوں تو وہاں پر جیپ کے ٹائرز کے نشان ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ آف روڈنگ کرتے ہیں اس جگہ پر بہت زیادہ تو سکتا ہے یہ بھی سیڈان لے کے آف روڈنگ پر آیا ہو اور وہ پلٹ گئی بیچاری ہاں پر ابھی تھوڑی سی ہم آکے جائیں گے یہاں پر وہ دیکھ جائے گا کیمپنگ آپ کو یہاں پر انہوں نے سپیس بنا رکھا ہے کہ جو بھی آتے ہیں گاڑی وہ یہاں پر اپنی کیمپنگ کرتے ہیں یہاں پر ان کو چارجر مل جاتا ہے ٹوائلٹ کلینر ٹوائلٹ اپنے جو گاڑی کے اندر ہوتا ہے وہ صاف کرنے کے لئے پارکنگ سپیس مل جاتا ہے وہ دیکھیں کپڑے تک سکھا رہے ہیں لوگ یہاں پر بہت لمبا لمبا آتے ہیں یہ لوگ یہاں پر رہنے کے لئے یہ بچے کے سکوٹر کھڑے وہ سامنے کیا کر رہے ہیں گاڑی کا یہ یہاں پر ایسے یہ لوگ جو ہیں یہ اصل میں ان کے اندر کیمپنگ والے کم ملیں گے آپ کو یہ لوگ ہیں کچھ فرنچ لوگ ہیں جو کہ رہتے ہی ایسے ہیں وہ گھروں میں نہیں رہتے ہیں وہ ایسے اپنی وینٹی وینس وغیرہ آتی ہیں اس کے اندر ہی اپنا سب کچھ سامان ہوتا ہے ان کا اسی میں رہتے ہیں پوری پوری فیملی ابھی لیبریکنڈ لے لیا میں نے مجھے لیبریکنڈ ملا فور یوروز کا اتنے زیادہ برانڈز تھے اتنے زیادہ مارکس تھے اور سارے آن جانے تھے تو میں برانڈز کے نام سے زیادہ نیچے پرائز دیکھ رہا تھا جو مجھے سستہ ملا میں نے اٹھا لیا وہ مجھے سب سے سستہ جو ملا ملا چار یورو کا ابھی نکلتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر میں جا کے اس کو اپلائے کر سکوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ چین زیادہ ٹائم تک میں ڈرائے چلا ہوں لیبریکنڈ لگاتے ہیں یہاں پہ جگہ ہے یہ سائیکل کا راستہ ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں لیبریکنڈ لگاتے ہیں پھر نکلتے ہیں یہاں سے بگر اب لگاتے ہیں میپ گھر کے لیے اور نکلتے ہیں ساڑھے نو کلومیٹر گھر ہیں یہاں سے ہم کافی دور آگئے ہیں میں نے وہ راستہ بھی غلط لے لیا ابھی تھوڑی سی اپنی بائک سمودھ ہو گئی وہ ڈرائی چین کی جاواز تکر کر کر کی وہ ختم ہوئی ابھی یہاں سے یہ کھیرہ ہے کہ آگے جانے کے لیے اور نہیں واپس جانا ہے مجھے نہ ہے اس راستے پہ چلیں سٹاپ کا سائن یہاں رکھتے ہیں تین سیکنڈ پیچھے دیکھیں کوئی نہیں ہے چلو اچھا یہ لیبریکنٹ جو میں لگایا یہ تھوڑا سا شیمپو جیسا تھا جھاک بنا رہا تھا جو میں نے پہلے لگایا تھا لیبریکنٹ وہ تھوڑا سستا تھا مگر اس کے اندر جھاک وغیرہ کچھ نہیں تھا وہ نارمل آئل جیسا لگ رہا تھا اپنا دیکھتے ہیں اب یہ اگر اس سے اچھا کام کریں کیونکہ اس کو لگانے کے بعد بھی چین میں آواز تھی مگر اس کو جب میں نے بھی لگایا ہے یہاں پہ تھوڑی سی ہوا زیادہ ہے تو پتہ نہیں چلا باقی گھر کے پاس جاتے ہیں وہاں تھوڑی سی خاموشی ہوگی وہاں تھوڑا سا ایسی چلا کے دیکھتا ہوں کہ آواز آرہی ہے نہیں آرہی ہے ابھی فیلال راستہ ہم نے کھو دیا تھا تو راستہ دیکھیں ہمیں کس طرف جانا ہے ابھی جب گرمی آئے گی تب آپ یہ دیکھنا کہ یہ سب کچھ ہرا ہوگا اور کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ سارا چاہے لیمٹ لکھی ہو چاہے نہ لکھی ہو اگر آپ شہر کے اندر یا گاؤں کے اندر گئے تو اس کی سپیڈ لیمٹ پچاس ہوتی ہے اگر بہار آگا ہے پھر سیونٹی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے نائنٹی ون ترٹی ہائی وے ہمس سوٹ کے لیمٹ پچاس ہمیں کچھو آپ آزاری پچے سے بائکے رائٹ اس کا تھا اور یہ چھلا گیا کیونکہ لائن جو ہے اس کا معنی ہے کہ وہاں سے آنے والے کے پر پائرٹ ہی ہے اور اس نے بھی جگہ نہیں دی ٹیسلا والے کو تو اس نے چڑھا دی اس کے اوپر ہی فٹبات پہ ہی آنٹی تھی دوپ اچھی آئی ہوئی ہے جگہ اپنی خالی بائیک لگاتے ہیں ہوا چل رہی ہے بہت زیادہ آج کا ولوک ختم کرتے ہیں ہی پری بائیک رائٹ ہوگی پوری چین میں نے چین پہ آئیل میں نے لگا دیا بائیک میں نے کھڑے کر دی ابھی چلتے ہیں گھر پہ ویڈیو ڈیٹ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں ہم ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں بتانا مجھے ریوز اپنی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں